بزرگو اور بھائیو اس وقت کچھ باتیں سرزمین شام اور فلسطین مرزید اقصا جس کا ہمارا اور آپ کا اسلامی جس سے بشتہ قائم ہے اور ہمارا جذبہ ایمانی ان علاقوں سے وابستہ اور منذبط اور مربوط ہیں اس کے تعلق سے اس وقت کچھ باتیں ارز کی گئی ہیں بزرگو اور بھائیو سرزمین شام یہ وہ مبارک سرزمین ہے جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بڑی تعریف اللہ نے فرمائی ہے اور اس زمین کے بارے میں صاف صاف یہ فرمایا بارکنا حولہ بارکنا حولہ یا بارکنا للعالمین ایک دو نہیں تقریبا پانچ جگہ یہ لفظ اللہ پاک نے سرزمین شام کے لئے استعمال فرمایا ہے سبحان اللہ بات ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو راتوں رات پہنچایا یا لے گیا من المسجد الحرام مسجد حرام سے الیل المسجد الاقصا مسجد اقصا کے نام اللہ بارکنا حولہ جس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی یہ ملک شام ہے اسی کے بارے میں پران نے کہا بارکنا حولہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا جِلَ الْأَرْضِ لَكِ بَارَكْنَا فِيهَا لِلْحَالَمِينَ ہم نے ابراہیم کو بھی نجات دی اور لوت کو بھی ہم نے نجات دی ایک ایسی زمین میں لے جا کر جس زمین کے اندر ہم نے حالمین کے لئے پورے عالم کے لئے ہم نے برکت رکھی ہے ایسے آپ قرآن مجید کنگا لیں گے تو آپ کو اس سرزمین کے تعلق سے بات معلوم ہوتی جائے گی احادیث مبارکہ میں بھی اس سرزمین شام اور فلسطین کی بڑی مہم ترین باتیں بیان کی گئی علماء نے ان ساری حادیث کو جمع کیا ہے تقریباً بیس یا اس سے کچھ اوپر حدیثیں ہوتی ہیں وہ اور سبھی حدیثیں صحیح اور حسن کے درجے کی اس میں مشہول ترین روایت وہ یہ مفرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تشد الرحال الا الہیلہ سلاسة مساجد مسجدوں کے لئے نماز پڑھنے کے لئے سفر نہیں کیا جا سکتا مگر صرف تین مسجد کے لئے نماز پڑھیں گے اس نیت سے کسی خاص مسجد کو نقطہ بنا کر جانا یہ سفر کرنے کی اجازت نہیں ہاں تین مسجدوں کے لئے اجازت ہے المسجد الحرام ومسجد احادا والمسجد الافصا مسجد حرام میں جانا جائز ہے سفر کر کے نماز پڑھنے کی نیت سے اپنی مسجد یعنی مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ کے اندر اور تیسری مسجد فرمایا مسجد الافصا جو شام میں سیریا میں ایسے ہی حدیث شریف میں فرمایا گیا جو شخص میری مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اس کو ایک لاکھ نمازوں کے پڑھنے کا ثواب ہے اور جو میری مسجد میں نماز پڑھے گا یعنی مسجد نبوی میں مدینہ طیبہ کے اندر اس کو ایک ہزار نمازوں کا ثواب ملے گا اور جو بیت المقدس میں جا کر مسجد اقصار نماز پڑھے گا اس کو پانچ سو گناہ ثواب دیا جائے گا ایک مرتبہ ایک صحابی نے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ترخواست کی کہ اللہ کے رسول بیت المقدس کے تعلق سے ہمیں کچھ بتائیے کچھ باتیں سنائیے آج نے فرمایا ہوا یہ عرض الحشر حشر یہ زمین حشر برپا کرنے کی زمین ہوگی حشر کا میدان اسی سرزمین میں قائم ہوگا اور پھر انسان کو دوبارہ زندہ کی جانے والی زمین بھی ہوئی ہوگی ایک موقع پر فرمایا کیا ہی ان کا وہ زمین ہے کیا ہی اس کے اندر خوبیاں رکھی ہیں صحاب تین مرتبہ فرمایا صحابہ اکرام مضی اللہ عنہ مجوہین نے پوچھا ہاں حضور وہ سرزمین مبارک کونسی ہے اس کے اندر سراسر خوبیاں رکھی ہوئی ہیں آپ نے فرمایا وہ سرزمین شام ہے شام کی سرزمین ہے مدرگو اور بھائیو کہاں تک آپ اس کے اس کے فضائق سنیں گے حضرت اسراطیل علیہ السلام سور جو پھوکیں گے قیامت کے دن وہ اسی سرزمین میں پھوکیں گے یہ بھی حدیث میں موجود ہے میزان عدل درازو جو قائم ہوگا نام عمال کو تولنے کے لئے وہ حشر حشر کے دن میدان قیامت کے دن وہ اسی سرزمین شام کے اندر قائم ہوگا وہیں وہ میزان عدل لگایا جائے صحابہ اکرام بھی وایت کرتے ہیں کہ حساب کتاب جو شروع ہوگا وہ سرزمین شام کے اندر حشر کے میدان کے اندر وہیں سے شروع ہوگا شام سے شروع ہوگا سرزمین شام کئی کئی انبیاء علیہ السلام کی دیست کی جگہ ہے حضرت داہود علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سبی انبیاء علیہ السلام اسی مبارک سرزمین میں پیدا ہوئے مبعوض ہوئے دنی بنائیں گے حضارہ حضار انبیاء علیہ السلام کی قبریات اور اسی سرزمین کے اندر موجود ہیں وہ اسی زمین کے اندر مطفول ہیں ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کے بارے میں بھی آتا ہے صحیح قول کے مطابعہ ان کی قبر بھی اسی سرزمین کے اندر موجود ہیں کتنے انبیاء علیہ السلام نے اپنے مرنے کے بعد وسیعت کی تھی کہ دفن وہیں کیا جائے کتنے انہیں اس کی وسیعت کی تھی کہ ہمیں بید المقدس سے قریب کی زمین میں دفن کیا جائے سب سے زیادہ روح زمین پر اللہ کے دین کی سرفروشی کے لیے اور اللہ کے دین کو سربرن کرنے کے لیے جو زمین سیرا ہوئی ہیں اہل اسلام کے خون سے اور ان کے ان کی جانوں سے اور ان کے خون سے جو سب سے زیادہ سیرا ہوئی ہے وہ سرزمین شام ہے اس کے علاوہ کوئی زمین اس کو فقہ اتنا حاصل نہیں ہے سب سے زیادہ خون جو پہا ہے پہلے دن سے لے کر جب سے اس کی تاریخ قائم ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک دیکھئے سیکروں راہِ خدا میں فیدہ ہونے والے جان نصار دین کے لام پر قربان ہونے والے وہیں اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں فرمایا جو اس سرزمین کے پاس رہے گا وہ دین کا محافظ بنے گا وہ دین کا فاسمان اور دین کا بحضت کرنے والا ہے وہ اسلامی خدود کی سرحدوں پر حفاظت کرنے والا قرار دیا جائے گا کہا کہا تک اس کے مضائل ہیں مزرگو اور بھائیو یہ وہ سرزمین ہے اور اسی کو فلسطین بھی کہتے ہیں اور اسی میں وہ مسجد افسا ہے مسجد افسا اس کا ارنبات اور تعلق مسجد مکہ مسجد حرام اور مسجد نبوی سے ہے سب سے مقدس مکہ مکرمہ کی مسجد حرام پھر مسجد نبوی پھر اس کے بعد مسجد افسا اس کو تیسرا حرم کہا گیا تیسرا باقاعدہ حرم حرم اول مکہ مکرمہ حرم ثانی دوسرا حرم حرم نبوی مسجد نبوی اور تیسرا حرم مسجد افسا کا اس کو حرم کہا گیا مسلمانوں کا سب سے پہلا قبلہ ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سولہ یا سترہ مہینے تک اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑی ہے اور اسی قبلے کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں لے جایا گیا اور میراج میں جانے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ نے امامت اسی مسجد اقصہ میں فرمائی اور پھر وہاں سے آسمانی سفر شروع ہوا ہے گدرگ اور بھائیوں یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھ میں چھین اور اس کے بعد وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں چلی گئی سلیتیوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہم اس کی اب تاریخ نہیں بتانا چاہتے بہت دیر ہو جائیں گے تاریخ آپ پڑھئے اور آپ اس کو ضرور پڑھئے اس کا تعلق ایمان سے ہے اور ہر مومن کے اوپر فرض ہے اس کے حالات سے واقف ہونا ورنہ وہ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھا جائیں کہ اس قدر قربانی دینے والے لوگ وہاں پیدا ہوئے اور تم نے اس سرزمین کے تعلق سے ایک لفظ نہیں جانا تھا یہ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں سوال بھی ہو جائے ایک تو یہ بات ہے کہ مسلمان مسلمانوں کا اس پر قبضہ ہوا حضرت عمر رضی اللہ ان کے دورے خلافت ہے اس کی ایک عجیب وریب داستان ہے سفر پر جائے ہیں اور پیٹ پر غلام سوار ہیں اور اس غلام کے اون کی نکیل اور اس کی رسی وقت کے امیر المومنین اور آجی دنیا کے اوپر بادشاہات اور خلافت کرنے والے سربراہ حضرت عمر رضی اللہ ہم چھینج دے وے جا رہے ہیں اور جب کے انہوں نے بلایا تھا کہ ہم بغیر کسی لڑائی کے یہ کنجی حضرت عمر کے ہاتھ میں دینا چاہتے شرط یہ ہے کہ عمر خاروق امیر المومنین خود ہمارے پاس آئے اور اس حالت میں جو کہے ہیں وہ وہ آہدنامہ آپ اٹھا کے دیکھیں کیسا عجیب وہ غریب آہدنامہ ہے ایسا ہے ایگریمنٹ ہے جو مسلمانوں اور سلمیوں کے درمیان ہو ایک خون نہیں وہا اور بغیر کسی لڑائی کے وہ دہشت اور وہ روب تھا حضرت عمر رضی اللہ کا جہ ہاتھ میں اٹھا کر اپنے ہاتھ سے دیا ہے اور اس وقت ان کے پیرہن پر ان کے کپڑے پر جودہ یا اس سے بج زیادہ پیون لگے ہوئے تھے وقت کے پادشاہ کے کرتے پر ایسی انہوں نے بادشاہ کی تھی کہ لرستے تھے حکمنات دنیا کی سلطر سربراہ ان کے نام سے لرستے تھے پھر اس کے پاس مدت گزری اور مدت گزرنے کے پاس پھر سلیزیوں نے اس پر حملہ کیا اور اس کے اندر اپنے پنجے کار دی اللہ نے اس وقت اماد الدین زنگی کو پیدا کیا اور اس کے بعد ان کا بیٹا نور الدین زنگی آیا اور اسی کے پاس پھر سلطان صلاح الدین ایوبی آئے جن کے عجیب و غریب داستان اور جن کے فتح کے واقعات اور یہ بدن کے خون کھولنے لگتے ہیں آدمی کے روئے روئے کھڑے ہوتے کیا قربانی ان لوگوں نے دی تھی اور کیا ان لوگوں کے دین کے لئے اپنے آپ کو پیش کیا تھا پھر ان کے ہاتھ سے چھڑوا لیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آگیا مدتوں اسلام کے ہاتھ میں رہا پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سلطنت عثمانیہ آئے ہوئی سلطنت عثمانیہ کا ایک روپ تھا دبدبا تھا لیکن وہ دشمن اس کے پیچھے پڑے تھے اس سلطنت عثمانیہ کی قوت کو تاراج کر دیا جائے اور پھر اپنوں ہی کی قداری سے مسلمانوں کی وہ قوت رہی سہی کچھ نشان وہ بھی مٹنے لگے اور پھر سقوط ہو گیا سرے سے ٹھٹ گیا اور مسلمانوں کی وہ خلافت ختم ہو گئی جو کسی نہ کسی درجہ میں قائم تھی اور پھر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں انیس سو اٹھارہ کو برطانیہ نے وہاں لاکر اپنا پنجہ کا تارا صرف اس لیے کہ یہودیوں کو اس کے پیچھے آگے پہایا جائیں اور پھر ان کے ہاتھ نے ان کی مستقل حکومت پر آتی جائے انیس سو اٹھارہ سے پھر اس نے برطانیہ نے اپنے پنجے وہاں گارنے شروع کی اور کرتے کرتے لانت ہے غزب ہے اور انہی کے اندر خنزی پہلا ہو انسانوں میں اور انہی کے اندر بندر بنائے گئے ایسی لانت کی بھی قوم اس نے جو غصب کرنا شروع کیا اور اس کی بیکی ان کو شروع ہوئی کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ انیس سو ارکالیس پندرہ مہن انیس سو اٹھاریس تو اس نے برطانیہ نے اپنا پنجا وہاں سے ہٹا دیا یا وہ وہاں سے نکل گیا اور ایک مستقل اسرائیل کی اور یہودیوں کی حکومت کا اعلان کر دیا جس کو سب نے بھول کر ہاتھ خیل آیا امریکہ اس وقت تھا برطانیہ تھا سویت یونین تھا جرمنی تھا سب نے ہاتھ جو مسلمانوں کے خون سے اس کا حصہ وابستہ ہے اس کے لئے جو تگو دو وہاں کے لوگوں نے کی اور کر رہے ہیں وہ سب آپ کے سامنے موجود ہے کرتے کراتے ساری تاریخ سے احسنو ہو کر ہم اس وقت اپنی اصل بات آپ سے کہنا چاہتے ہیں اس وقت الیکشن کے بعد کچھ اسلامی حکومت اور اس کی کچھ جماعت کے گروہ کو اللہ نے موقع آتا فرمایا اس جگہ پر حکمرانی کا لیکن یہ دشمنوں سے کیسے دیکھا جا سکتا یہ امریکہ ہو یا دوسرے مغربی ممالک ہو ان کی حلق سے کیسے اتر سکتا ہے کہ اسلامی قروہ اس کے اوپر حکومت کرے اس کے لئے انہوں نے اندرون سے ایسا زبردست قلم اٹھایا کہ باہر سے آنے کے رسد سارے بند کر دی ان کے ایکاؤنٹ جو باہر کے بیٹوں سے موصول ہوتے تھے اس کو منجمید کر دیا سل لگا دیا کہاں سے کچھ آئے رسد کے باہر کے سارے انتظامات توڑ دیئے وہ خود جو رہتے تھے وہاں اور جو یہ چاہتے تھے کہ اسلامی حکومت یہاں قائم ہو اب وہ اسلامی حکومتوں سے اس کی بات پرش کر رہے ہیں کہ کیا کھائیں گے کیا پییں گے کہاں سے ان کو دوائیں ملیں گی اور کہاں سے ہمارا پرستان حال کون ہوگا جو یہ چاہتے تھے کہ اسلامی حکومت قائم ہو ان کی زندگی ایسی عجیرن کر دی نہ ان کو بچوں پر پیار ہے اور رحم کا مادہ ہے نہ بڑوں کے اوپر وہ درست کھاتے ہیں بے دریخ انہوں نے مارا ہے مسلمانوں کو بڑوں کو چھوٹوں کو اور ان کی ندیہ وہاں اس زمین پر انہوں نے پہائی ارے وہ انبیاء کے قاسب ہیں ستر ستر انبیاء کو قرآن مجید گواہ ہیں مفصلین نے لکھا ہے ستر ستر انبیاء کو ایک ایک دن میں قتل کرنے والے یہ پھر کیا جو اس میں کو پشے یہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غب داری ایسے قاسب اور ایسے مکار ان لوگوں کیا ظلم اور ستم اس وقت بڑھتا جا رہا ہے کسی کے پانچ پانچ بچے بچہ رہے ہیں وہ آج تک بچہ رہا ہے چیل خانے کے اندر کوئی شہید رو کر اللہ کو پیارہ ہو جگا ہے اور کوئی کسی جگہ پر زندگی بسر کر رہا ہے نہ اس کی کوئی رشتے دار ہیں اور نہ اس کا کوئی کالنے والا ہے ایک ماہ پانچوں کے پانچوں مولاد کو کھو کر ایسی بیٹھی ہے کہ اس کا کوئی پرزان حال نہیں حج یہ ہو گئی یہ کھانے پینے کی نوبت تک مشکلات بچہ رہے ہیں دوا دارو تک کا کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے اور ایسے حالات میں وہ بچہ رہے ہیں طرف رہے ہیں بلک رہے ہیں یہ اس وقت ہی کچھ مختصر سی کہتے ہیں آپ کے ہم نے سامنے رکھی خدرگو اور پھائیو اس موقع پر ہمارا اور آپ کا کام کیا ہوتا ہے اللہ جزائے خیر دے یہاں کے کچھ لوگوں نے تنظیم نے اس بیڑے کو اٹھایا اور اس بیڑے کو اٹھا کر اس کلسلے میں انہوں نے میٹنگیں بلائیں اور بیٹھیں اور بیٹھ کر انہوں نے وہاں کے اس وقت کے مسلمانوں کو ہماری طرف سے کیا تعاون کیا جا سکتا ہے اس کے لئے انہوں نے سوچا اور باقاعدہ اس کے لئے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کمیٹی آپ سے اپیل کرتی ہے اور اس کمیٹی کی طرف سے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جتنا ہو سکیں دامیں زرمیں سخنیں قدمیں جتنی اللہ آپ کو توفیق دے اس کے لئے امداد تعاون کرنے سے طریق نہ کریں اللہ محروبان ہوگا اور اللہ آپ کے مال اور جان میں پرکت دے گا اس لئے کہ اس وقت ان کی حفاظت کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے مسئلہ دین کا ہے وقتی حالات آتے سونامی آیا سبوں نے دیکھا اور لوگ متاثر ہوئے اخبارات میں دکھایا ٹیلی ویزن میں دکھایا سب متاثر ہوئے وہ وقتی بات تھی تعاون کرنے کی ضرورت تھی تعاون کیا گیا لیکن اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل یہ موضوع ہے اس وقت کا یہ ہمیشہ کیا مسئلہ ان کی زندگی اتن کر دی اور کیا بنیاد دین یہ بنیاد کہ یہاں دین قائم ہوگا تو یہ زمین ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اس بنیاد پر ان کو ستایا جا رہا ہے اور جو لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا ہے اور لوگ اس سے بے خبر ہیں ایسے موقع پر ہم آپ سے پورے لجاجت کے ساتھ ترخواست کرتے ہیں پورا دل کھول کر اللہ کے راستے میں آپ پیش کریں آپ کے پاس تنظیم کے افراد آئیں گے آپ ان کا گھرپور دعاون کریں پیسوں سے خاص طور پر اور اس دعاون کے پاس اللہ سے دعا کرتے رہے ہمارے پاس اس وقت ہے کیا ہمارے پاس وہی جذبہ ہے اس وقت اور وہ جذبہ رہنا چاہئے حدیث شریف آپ سن کر جائیے اور یہ گنکے کی چوٹ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر اتنی بات نہیں رہی تو مسلمان مسلمان نہیں ہوسکتا وہ منافق ہے یغزو وَلَمْ يُحَدِّسْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ مَا تَعَلَى شَعْبَةٍ مِنَ النِّقَاء مسلم شریف کی روایت جو مر گیا اور اس کے دل میں اور اس نے جہاد نہیں کیا یا کم از کم جہاد کا اندرون دل اس کو جذبہ نہیں رہا اس نے جہاد کے تعلق سے کچھ اپنی احنیت کا اپنے اپنی دل کے اندر اس کا اصحاب نہیں کیا اللہ کے راستے میں کچھ جان لڑانے کی امم اس نے پیدا نہیں کی مَا تَعَلَى شَعْبَةٍ مِنَ النِّفَاق نفاق کے شعبے پر پر گیا منافق ہو کر مرا ہمارے پاس اس وقت وہاں جانے کی سکت نہیں ہے چھیک ہے وہاں کچھ بیجنے کی سکت نہیں ہے چھیک ہے لیکن اتنی دلوں امم ہو کہ اللہ توفیق دے تو ہم اپنی جان کو بھی لڑائیں گے اپنے مال کو بھی دیں گے تو مال کی بھی پیشی کا وقت ہے اور اللہ سے دعا کرتے کا مسکم رہنا چاہیے کہ اللہ ان کو تقویت دے ان کو قوت دے اور ان کے مرحلے کو آسان فرما دیں اور ان کا جو مقمیمت نظر ہے مقصود اصلی ہے اے اللہ اس قبل اول کو مسلمانوں کے ہاتھ میں پھر دوبارہ لگتا دیں حدد عمر کی یاد آتی ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی یاد آتی ہے مردین زنگی کی یاد آتی ہے اور وہ معتصم یہ سننے کے قابل بات ہے ایک عورت نے سیکڑوں نہیں ہزاروں میل دور سے ایک آواز دیتی یہ معتصم بادشاہ تھا اور لوگ اس کے علاقے کے اندر پریشان کر رہے تھے اور ظلم اور ستم دھا رہے تھے وہاں سے اس نے آواز دی وَا مُعْتَصِمَا مُعْتَصِمْ آ جاؤ ہزاروں میل دور اللہ نے اس کی آواز جیسے کچھ پہنچائی اس کے بعد اس نے جو لشکر پھیش کر اس کو زندھ کو جو فضا کیا ہے آپ دیکھئے یہ تاریخ آپ کے سامنے موجود ہیں سیکڑوں میل دور پر جب اللہ کی کوئی بندی آواز دیتی ہے تو آواز پھیر کر دینے کے بعد مدد کرنے کے لئے لوگ اس وقت پہنچتے تھے اور آج جبکہ سارے وسائل موجود ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر ہم نے کچھ اپنی پیسکس نہیں کی تو ہم سے پڑا اللہ کے یہاں پوچھا جانے والا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اس کی بزرگو اور بھائیوں اس کی طرف توجہ دی جائیں اور ہم جو اپیل آپ سے کر رہے ہیں تنجیم کی طرف سے اس کی طرف پوری توجہ دی جائیں اور پورا اپنا ساسا پیسہ ضرور اس میں دیا جائے درہ برابر اس میں دلیق میں کیا جائیں انشاءاللہ آپ کے پاس لوگ آئیں گے اور جمع کر کے بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ احمدللہ رب بزانے بھی